گلانی صاحب کراچی میں کیا ہو رہا ہے؟ کچھ اس پر رائے دے سکتے ہیں؟ ان انڈنگ کیوں وہاں ایک تف وار کی بھی سیچوئیشن ہے لیکن لوگ مری جا رہے ہیں جو بھی بجائے یعنی یہ میرا دارائکار نہیں ہے کہ میں یہ بتا سکوں یہ کہ رائے عامہ وہاں کی اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اکثریت ایم کیو ایم کے ساتھ ہے وہ تو سیٹے جیتے ہیں وہ نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم جیتی ہے وہاں اس لئے اگر کوئی سوچ پچار کا آغاز اس سے کرتا ہے کہ یہ کوئی دھانگلی سے ایم کیو ایم جیت گئی ہے تو میرا خیال ہے کہ کسی درست نتیجے پر نہیں پہت سکتے یہ ایمپورٹنٹ ہے کیم کیم نے وہاں سے بورٹ لی ہے چاہے کسی کی شکایت ہے بھی پھر بھی لیکن اکثریت رائے عامہ کیوں کے ساتھ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کراچی ہی پاکستان کے بڑے شہروں میں سے وہ ہے کہ جو مختلف زبانیں بولنے والوں کیا ایک مشترکہ شہر ہے جس میں اردو مادری زبان رکھنے والوں کی اکثریت ہے لیکن باقی زبانیں بولنے والے بھی ہیں اور یہ باقی زبانیں بولنے والے وہاں وقت کے ساتھ زیادہ تر کام کرنے کی غرضیں آئے ہیں اس کے بعض کا وہاں قیام بھی آز ہے ان کی معاشی حالت بھی دوسروں سے کم ہے ان کے رہنے سہنے کے علاقے جو ہیں وہ بھی فرق ہیں اور اس کے نتیجے میں وہاں پچھلے بیس پچیس تیس سال میں مختلف نویت کے شگڑے فساد ان کے لیے ماحول سازگار رہا ہے اب ماحول اگر سازگار ہو جب بھی اگر قانون کی حکومت ہو تو اس پہ قابو پایا جا سیتا ہے لیکن کیونکہ قانون کی حکومت نہیں رہی تو کراچی کے اس مخصوص مزاج کی وجہ سے یہ قتل و غارت وہاں جاری رہی ہے اچھا آپ کی ڈپورٹ میں دیکھ رہا تھا وہ آج کل پاکستان کے حوالے سے ایک انٹرنیشنل میڈیا بڑا آسانی سے ایک وہ فیلڈ سٹیٹ کا تھپا لگاتا ہے تو یہ جو ہمارے انتخابی نتائج ہیں یا جو چوائسز ہیں لوگوں کی جو انہوں نے فیصلہ کیا اس میں کیا چیز نظر آتی ہے جس کو ووٹ آؤٹ کیا یا جس کو انہوں نے انتخاب کیا کیا ہم واقعی ابھی بھی اسی ایک فریکٹرڈ سوسائیٹی فیلڈ سٹیٹ کی تصویر پیش کرتے ہیں یا کچھ اور ہے یہ میری رائے یہ ہے کہ یہ گورننس فیلڈ ہے جیسے کراچی میں یہ گورننس کا فیلیر ہے سوسائیٹی کا فیلیر نہیں ہے اگر ہم پورے پاکستان کو دیکھیں تو دراصل یہ ایک نسبتاً مضبوط سوسائیٹی ہے کہ جس نے فیلڈ گورننس کے مسئلے کو پہچان کے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے اور اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا یہ مزہر ہے اس انتخاب میں کہ ایک ساؤنڈ سوسائیٹی نے ایک مضبوط سوسائیٹی نے دراصل فیلڈ گورننس کو سزا دی ہے تو چنانچہ وہ تمام لوگ کے جو حکومت میں تھے انتخابات نے انہیں حکومت سے باہر کر دیا ہے لیکن کیسے ہوا ہے جو اچھی گورننس نہیں دے سکے لوگوں نے ان کو ووٹ آؤٹ کر دیا ہے انہوں نے ووٹ آؤٹ کر دیا ہے